نحمدہ و نصل على رسولِهِ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی و بدلگو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ لوگ اہوز وائی فی آسٹار گوٹ ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے آج کی اس فیوڈیو میں اللہ پاکی فضل کرم سے ہم لوگ ایک سنہری حدیث پہ روشنی ڈالنے والے ہیں جس کا تعلق ہماری روز و مرز زندگی سے ہے کیونکہ دین ہی میں کامیابی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی پیاری کرنے میں ہی ہمارے لئے دون جہونہ کا نفع ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ کی اطاعت جب ہی ہو سکتی ہے جب ہم اس کے بھیجوے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی اطاعت کریں گے تب ہی ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ زندگی گزارنا ہی ہمارے لئے دون جہونوں کی برکت اور خوشی کا ذریعہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے اس حدیث شریف کے الفاظ دوبارہ سنیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری شکلوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عمال کو دیکھتا ہے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو اللہ جل جلالہو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے بندے کی شکل کیسی ہے کالا ہے سفید ہے بڑا ہے جوان ہے یا اس کے پاس کتنا مال ہے قریب ہے فقیر ہے بلکہ اللہ کریم جو ہے انسان کی نیت کو دیکھتا ہے اور دل کو دیکھتا ہے جیسے کہ برخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما العمال بن نیات کہ تمام عمال کا دار و مزار جو ہوتا ہے وہ نیت پہ ہوتا ہے تو اس لئے یہ کام بہت ہی ضروری ہے اور یہ سٹارگو ٹی وی نے بہت ہی ضروری جانا کہ آپ لوگوں سے یہ جو سیکرٹ ہے یہ سیکریسی ہے اس حدیث میں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیر کرتا چلوں اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا چلوں کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں جب بھی کوئی نیک عمل کریں تو سب سے پہلے اپنی نیت بنا لیں کہ شیطان نے کہیں ہماری نیت خراب تو نہیں کی یا ہماری نیت میں وسوسہ ڈال کے کہیں دنیا کی اگرز و غیت کیلئے وہ عمل تو ہم نہیں کر رہے ریاہ کیلئے تو نہیں کر رہے دکھاوے کیلئے یا کوئی غروت و قبر تو نہیں ہے دل میں میرے بھائیوں بذر کو دوستو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہو اللہ کے راستے میں قدم اٹھاتے ہو حج کیلئے جاتے ہو عمرہ کیلئے جاتے ہو نماز پڑھتے ہو قرآن کی تلاوت کرتے ہو خیرات دیتے ہو صدقہ دیتے ہو زکاة دیتے ہو ہر کام میں سب سے پہلے نیت بنا لینی چاہیے جب آپ کی نیت بن جائے گی تو پھر وہ عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ تو اللہ کے فضل سے ہوتا ہے لیکن آپ کی اچھی نیت کی جزا اللہ کریم آپ کو دیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے مطابق اپنے دل کو بنا لینا ٹھیک ہے تو اللہ کریم دلوں کو بھی دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے آیا اس عمل میں کتنی حقیقت ہے یہ عمل جو ہے یہ اللہ کی رزا کے لیے کتنا ہے تو اللہ کریم ہمارے دل کے چھپی ہوئے راتوں کو جانتا ہے تو میرے بھائیوں پتر کو دوستو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم لوگ اپنے نیتیں بنائیں اور اپنے دلوں کو پاک رکھیں اور جیسے کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اللہ سبحانتہالہ تمہارے شکر تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے تو شکر کو ڈیپینڈ نہیں کرتا حالانکہ آپ دیکھیں اللہ کریم نے کیسے کیسے چھے چھے لوگ پیدا فرمائے خوبصورت بھی پیدا فرمائے بدصورت بھی پیدا فرمائے اگر خوبصورتوں نے اللہ سبحانتہالہ کی رضا والے اعمال اپنا ہے تو وہ کامیاب ہوئے اگر بدصورتوں نے اپنا ہے تو وہ کامیاب ہوئے لیکن اللہ کریم کی محبت جو ہے سارے بندوں کے ساتھ ایک ہی جیسے ہے جیسے کہ ایک ماہ کی معامتہ ہوتی ہے تو اللہ کریم ستر محمدہوں سے زیادہ محبت اپنے بندے سے کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ کی محبت ہے تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہ بہت ضروری حدیث تھی تو میں نے کہا کہ رمضان مبارک اس مبارک مہینے میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں کہ ہم جو بھی نیک عامل کریں کیونکہ رمضان مبارک مہینے میں بہت سی زیادہ عامل کرنے کی توفیق ملتی ہے موقع ملتے ہیں اور چونکہ ہر طرف فضہ بنی ہوئی ہے نیک عامل کی تو اس نیک عامل کو اچھے نیت سے کریں اچھے دل سے کریں تو بہت زیادہ قیمتی ہو تو اللہ تعالی ہماری اس قویش کو قبول فرمائے اللہ تعالی اپنے کو خوش لکھے کس تاگوٹ ٹی وی کے ساتھ ہوتے ہیں آپ نے انہیں حدیث سنے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ہماری تمام پریشانیں دور فرمائے خصوص بالخصوص میری وہ مائے بہنیں جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے خزانوں سے نیک و صالح ان کی آنکھوں کی تھنڈا پر اولاد نصیف مائے تو اس حدیث کو ضرور سارے یارو دوستوں میں شیئر کیجئے گا اور ضرور اگر ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو ضرور لائک کیجئے گا اور جو ساتھی سے چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہمارا چینل گروونگ ہے تاکہ ہماری آنے والی نیوی نوٹفیکشن ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے آپ لوگوں کی سپورٹ سے ہم لوگ انکریج ہوں گے حضرت افضائی ہوگی اور جب آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو اللہ پاک کے فضل کرم سے آگے بڑھیں گے اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ